تیارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فال شگون لینا دور جاہلیت میں ہر طرح کے شگون لیتے تھے لوگ اچھے بھی اور برے بھی ابو حسان کہتے ہیں کہ بنو عامر قبیلے کے دو آدمی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو حریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ گھر عورت اور گھڑے میں نہوست ہوتی حضرت عائشہ غصے میں آگئی فرمایا اُس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی آپ نے تو فرمایا تھا کہ جاہلیت والے ان چیزوں سے برا شگون لیتے تھے یعنی دور جاہلیت میں ان تین چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا کیونکہ آپ نے تو یہ فرمایا کہ کوئی بیماری لا عدوہ یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں نہ برے شگون کی کوئی حقیقت ہے اور نظر لگنا برحق ہے نظر لگتی ہے یہ آپ نے خود فرمایا اب بتا دیا نا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں اور جہاں تک پرندے سے شگون لینے کی حقیقت ہے جو عرب کیا کرتے تھے تو ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کرے ام المومنین تھی نا تو اکثر صاحب ان کو امی بھی کہتے تھے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے یعنی جہاں اللہ نے اس کے لئے مقدر کیا دائیں جانا یا بائیں جانا وہ اس وجہ سے نہیں دائیں جاتا یا بائیں کہ وہ بتانا جاتا ہے کہ کسی کے لئے کوئی کام اچھا یا برا یعنی وہ قسمت کے فیصلے نہیں کرتا ایک یا دوسری طرف اڑھ کر اور آپ کو اچھی فعل پسند تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اسی طرح اس کے بارے میں سعید بن نبی وقاس کی ایک حدیث ہے سعید بن مسیب جو تابی تھے انہوں نے سعید بن نبی وقاس سے پوچھا تو انہوں نے جڑک دیا یعنی بدشگونی کے بارے میں جب پوچھا تو جڑک دیا اور کہا تمہیں یہ کس نے کہا ہے لیکن میں نے نام نہیں بتایا کہ کس نے کہا ہے مجھے اچھا نہ لگا کہ میں کسی کا نام کوٹ کروں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں کوئی فعال بری نہیں اور نہ اللو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے اگر بدشگونی ہوتی تو گھوڑے بیوی اور گھر میں ہوتی یعنی ہے نہیں یہ دور جاہلیت کا خیال ہے اگر ہوتی تو ایسا ہوتا جب تم سنو کہ فلان علاقے میں تاؤن کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر تم اس علاقے میں ہو تو وہاں سے مت نکلو تو اس کا کیا مطلب جب یہ منع کیا کہ وہاں نہ جاؤ اور اگر کسی مجزومی کو دیکھو تو وہاں سے ہٹ جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لگ جائے گی تم کو نہیں اس کا مطلب یہ کہ احتیاط برتو کسی بیماری کا لگنا یا نہ لگنا نفع یا نقصان وہ صرف اللہ کے اذن سے ہے چونکہ یہ چیزیں سبب بن جاتی ہیں اور انسان کو وہیں میں مبتلا کر دیتی ہیں اور پریشان رکھتی ہیں اور بہت سے بیماریوں کا تعلق سوچ سے بھی ہوتا ہے تو جب انسان وہ چیز بار بار سوچنے لگتا تو وہ اس کے اندر بھی کت کت ہی ہونے لگتی ہے اور وہ چیز اثر کر جاتی آج کل ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج کہتے ہیں ٹینشن نہ لیا کریں ٹینشن کیا اس چیز کو سر پر سوار کر لینا یہ سٹریس اور خوف اور اس طرح کے جو تواہمات ہیں یہ ہمارے اندر ایسے ہارمونز ریلیس کرتے ہیں جو ہماری امیونیٹی کو افیکٹ کرتے ہیں اور پھر واقعی وہ بیماریاں لگنے لگتی ہیں ایک اور حدیث ہے حضرت جابر سے کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے یعنی وہ خود اپنے اچھے یا برے حالات کا ذمہ دار ہے اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اگر نہ حوست ہوتی تو عورت گھر اور گھوڑے میں ہوتی ان تین چیزوں کا ذکر کیوں ہیں بیوی گھر اور سواری کا کیونکہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہیں اور عام طور پر انسان کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے گھر میں وہ رہتا ہے ساتھ اس کا کمپینین اور پھر باہر نکلے تو سواری تو امام نبوی نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ گھر کی نہوست سے مراد اس کا تنگ ہونا برے پڑوسی اور ان کی عذیتیں ہیں عورت کی نہوست سے مراد اس کی زبان کی تیزی یعنی بد اخلاقی اس کا بے حیاء اور بد گردار ہونا گھوڑے کی نہوست سے مراد اس کا سواری کے قابل نہ ہونا یعنی اس پہ کوئی سواری نہ کر سکے بعض گھوڑے اکڑتے ہیں نا یعنی وہ اگر ان کو آپ اس پہ سوار ہوں تو وہ اگلے ٹانگیں اٹھا دے دیکھیں جہاد کے لیے استعمال نہ ہونا یعنی نیکی کے کام میں سواری کا استعمال نہ ہونا یہ نہوست ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ قیمت زیادہ مگر استعمال کم رات ہی میری کس سے بات ہو رہی تھی اور ان کا بار بار اسرار یہی تھا کہ اچھی گاڑی لینے میں حرج کیا ہے میں نے کہا اچھی کی حد کیا ہے ایک حد ہونی چاہیے کہا کہ اگر اللہ توفیق دے کسی کو فراری وہ لے لے تو ان کا وہ تو استعمال کے قابل نہیں ہوتی وہ سواری کے قابل نہیں ہوتی صرف شان و شوقت والی چار لوگ بھی نہیں بیٹھ سکتے دو ہی بیٹھیں گے اور پھر سمان بھی نہیں رکھ سکتے اور پھر ایسی گاڑی سواری کے لیے تو نہیں ہوتی ایسی گاڑی تو صرف کبھی کبھار نکلنے کے لیے ہوتی تو اتنا پیسہ اس میں کیوں بلوک کر دیا جائے تو یہ بھی نہوست ہے اس کی اسی طرح خادم کی نہوست سے مراد اس کا بد اخلاق ہونا اپنی ذمہ داریوں کو پورا آدھانہ کرنا اور ایک کال یہ بھی ہے کہ نہوست سے مراد عدم معافقت عدم معافقت کیا ہوتی ہے کمپیٹیبلیٹی کا نہ ہونا انڈیفرنٹ ہونا انڈرسٹیننگ نہ ہونا ایک دوسرے کے ساتھ نہ بننا یہ نہوست ہوتی ہر وقت لڑائی ہر بات پر اختلاف ہر بات پر جھگڑا ہر بات پر فتنہ فساد ہر چیز ولٹ لینا ہر چیز میں نیگٹیوٹی یہ ہے نہوست انسان اپنی کیا دوسروں کی بھی زندگی حرام کر کے رکھ دیتا ہے بیوی بچوں کی بھی اور بھی جو آس پاس کے لوگ ہیں خطابی کہتا ہے کہ ان تین چیزوں عورت گھر اور گھوڑا اس میں بزاتے خود کوئی تاثیر نہیں ہے یعنی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے سب اللہ کی مشیعت اور فیصلے پر منحصر ہے تین چیزوں کا اس لئے خصوصی طور پر ذکر ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ واسطہ انہی چیزوں سے پڑتا ہے مرنہ کوئی بھی چیز ایسے ہو سکتی ہے کہ جو انسان کے لئے فائدی کی بجائے نقصان کے ذریعے ہو اب اگر کسی کو یہ شک پڑ گیا وہم ہو گیا کہ کسی گھر میں اس کو خوشی ملنے کی بجائے تکلیف ہے یا اس کا دل نہیں لگتا یا اس کے لئے ایک وحشت ہی ہے ایک فیلنگ ہوتی ہی رہا ہر گھر کی میں اکثر سوچتی ہوں مختلف بلڈنگز کو دیکھ کر کہ ایک بلڈنگ میں جا کے ایک خاص طرح کے سرینٹی ہوتی ہے ایک پیس ہوتا ہے ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے خوشی کسی کیفیت ہوتی اور ایک میں جا کے وحشت ہونے لگتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کچھ شہروں میں کچھ علاقوں میں کچھ گھروں میں کچھ لوگوں کے پاس کچھ سڑکوں پہ کچھ ایریاز میں ایک عجیب سی بے سکونی اور وحشت ہوتی اور کچھ جگہ پر آپ جاتے تو ایک دم آپ کا دل کھل جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو فرق بنایا اور کچھ انسانوں کی اپنی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے کچھ علاقے بنجر ہو جاتے ہیں بارشے نہیں ہوتی لوگ وہاں زکاة نہیں دیتے صدقہ خیرات نہیں ہوتا تو وہی زمین جو ہے وہ انسان کے لیے منعوس ثابت ہو جاتی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہم ایک مکان میں اور ہمارے پاس مال بھی بہت تھا پھر ہمیں ایک دوسری جگہ منتقل ہو گئے تو ہمارے آدمیوں کی تعداد بھی کم ہو گئے اور مال بھی تھوڑا رہ گیا آپ نے فرمایا اس مکان کو چھوڑ دو جو برا ہے اس جگہ میں نہ رہو بس یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی جگہ رہتے ہوئے انسان کو تکلیف ہے تو پھر کیا کرے ہٹ جائے حل تو یہی ہے نا اپنے آپ کو بلا وجہ عذیت نہ دے اسی طرح اگر بیوی بد اخلاق ہو تو کیا حل بتایا گیا لقیت بن سبرہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے یعنی وہ بد زبان ہے آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دو میں نے کہا یا رسول اللہ ایک مدت تک میرا اور اس کا ساتھ رہا ہے اور میرا اس سے ایک بچہ بھی ہے فرمایا اس کو نصیحت کرو اگر اس میں بھلائی ہے تو سمجھ جائے گی اور ایسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو یعنی غلاموں خادموں کو جو مارتے ہو اس طرح نہیں مارنا اس کو یعنی اس کا ایک مقام ہے بیوی کا تو بہرحال اس سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ کچھ رشتے تو نہیں چھوڑے جا سکتے لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے پھر انسان کا رہنا دوپر ہو جاتا ہے کوئی شخص ہر وقت گالی دے رہا ہے اور کوئی شخص ہر بات پر نکتچینی کر رہا ہے تو آپ اپنا ایمان کے ساتھ تک بچا سکتے ہیں ایک لیمٹ ہوتی نا ہر چیز اور پھر اس میں آپ دیکھئے کہ اس شخص کی وہ نحوست اصل میں کیا ہوئی پھر کیا ہوئی اس کی بد اخلاقی ہوئی نا وہ نحوست ہے بحیثیت انسان اس کے بس میں کچھ نہیں ہے تو کسی بھی چیز سے کہ یہ کتاب میں نہیں لے رہی کیونکہ یہ کتاب کا رنگ سبز ہے اور ہمارے ہاں سبز رنگ ہم کو سوٹ نہیں کرتا یہ چیز نہیں ہونی چیز نہ سبز رنگ میں کچھ ہے نہ کتاب میں کچھ ہے ہاں اگر کسی کتاب کی اندر کوئی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں تو ہو سکتا اس کا کچھ حسرات ہوں لیکن کسی بھی چیز کی برائی یا کسی بھی گناہ کی بہرحال اپنی نحوست ہوتی ہے مگر عام چیزوں کو منحوز قرار دینا یہ درست نہیں نحوست پکڑنا شرک ہے علاج اس کا توقل ہے اور کسی کام سے صرف شگون پکڑ کے رک جانا یہ بھی شرک ہے